جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت یہی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کی فضیلت سے قرآن کے صفحے بھرے پڑے ہیں جن کے متعلق فرمایا ہے یا ایوہ اللزین آمنوا حل ادلکم علا تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم ذالکم خیر اللہ کم انکنتم تعلمون سورہ صف آیت نمبر دس اور گیارہ اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر کام ہے اگر تم جانو جس میں لڑنے والوں کی تعریف اس طرح کی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُوسٌ سورہ صف آیت نمبر چار اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندے ہوئے جم کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں جس کی بلندی اور عظمت کی گواہی اس شان سے دی ہے اَجَأَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِ وَإِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَعُونَ إِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْكَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَآنفُسِهِمْ آزَمُ دَرَجَةً إِنْدَ اللَّهِ وَأُلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ سورة طوبہ آیت نمبر انیس سو بیس کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو ان لوگوں کے کام کے برابر ٹھہرایا ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے حق کی خاطر گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے لڑے ان کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے اور وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہیں پھر یہی وہ حق پرستی کی جنگ ہے جس میں ایک رات کا جاگنا ہزار راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے جس کے میدان میں جم کر کھڑے ہونا گھر بیٹھ کر ساٹھ برس تک نمازیں پڑھتے رہنے سے افضل بتایا گیا ہے جس میں جاگنے والی آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے جس کی راہ میں غبار آلود ہونے والے قدموں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ کبھی آتش دوزخ کی طرف نہ گھسیٹے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جو اس سے بچ کر گھر بیٹھ جائیں اور اس کی پکار سن کر کس مسانے لگیں اس غزبناک لہجے میں تنبیہ کی گئی ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اقوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تقشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جهاد في سبیلہ سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس ان سے کہہ دو اگر تمہیں اپنے باپ بیٹے بھائی بیویاں رشدار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے پر جانے کا تمہیں ڈر لگا ہوا ہے اور وہ گھر بار جنہیں تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جهاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو بیٹھے انتظار کرتے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا پورا کام کرے یقین رکھو کہ اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں بخشتا فضیلت جهاد کی وجہ غور کرو کہ جهاد في سبیل اللہ کی اتنی فضیلت اور تعریف کس لیے ہے جهاد کرنے والوں کو بار بار کیوں کہا جاتا ہے کہ وہی کامیاب ہیں اور انہی کا درجہ بلند ہے اور اس سے بچ کر گھر بیٹھنے والوں کو ایسی تنبیہیں کیوں دی جاتی ہیں اس سوال کو حل کرنے کے لیے ذرا ان آیات پر پھر ایک نظر ڈال جاؤ جن میں جهاد کا حکم اور اس کی فضیلت اور اس کے بھاگنے کی برائی لکھی ہے ان آیات میں کامیابی اور عظمت کے مانی کسی جگہ مال و دولت اور ملک و سلطنت کا حصول نہیں بتائے گئے جس طرح کشن جی نے ارجن سے کہا تھا کہ اگر تو اس جنگ مہا بھارت میں کامیاب ہوا دنیا کے راج کو بھوکے گا اس طرح گیتہ اس طرح قرآن میں کہیں یہ کہہ کر قطال فی سبیل اللہ کی جانب رغبت نہیں دلائی گئی کہ اس کے عوض تمہیں دنیا کی دولت اور حکومت ملے گی بلکہ اس کے برعکس ہر جگہ جہاد فی سبیل اللہ کے عوض صرف خدا کی خوشنودی اور صرف اللہ کے ہاں بڑا درجہ ملنے اور عذاب علیم سے محفوظ رہنے کی توقع دلائی گئی ہے سکایا حاج عمرہ مسجد حرام سے جو عرب میں بڑے اسر و رسوخ اور بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا گھر بار چھوڑ کر نکل جانے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کو افضل بتایا اور پھر اس کے عوض آزم درجتا انداللہ ہی اللہ کے نزدیک بڑے درجے کے سوا اور کسی انعام کا ذکر نہیں کیا دوسری جگہ ایک تجارت کا گر سکھایا ہے جس سے گمان ہوتا ہے کہ شاید یہاں کچھ دھن دولت کا ذکر ہو مگر پڑھ کر دیکھئے تو اس تجارت کی حقیقت یہ نکلتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپاؤ اور اس کے عوض عذاب سے نجات حاصل کرو ایک اور جگہ لڑائی سے جی چرانے والوں کو اس بات پر ڈانٹا جا رہا ہے کہ وہ بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار پائے جاتے ہیں اور اپنے کمائے ہوئے مال اور اپنی تجارت کے قصاد اور اپنے محبوب مکانوں کے چھٹنے کا خوف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ دنیا میں جنگ کر کے جو لوگ ملک فتح کرتے ہیں انہیں روپیا بھی ملتا ہے ان کی تجارت بھی خوب چمکتی ہے اور انہیں مفتوح قوم سے چھینی ہوئی آلی شان امارتیں بھی رہنے کو ملتی ہیں پھر جب اس جہاد سے دنیا کی دولت اور ملگیری مقصود نہیں ہے تو آخر اس خون ریزی سے اللہ کو کیا ملتا ہے کہ اس کے عوض اتنے بڑے بڑے درجے دے رہا ہے آخر اس پرخطر کام میں کیا رکھا ہے کہ اس کی بھاگ دور سے گردالود ہونے والے قدموں تک کو الطاف و انعیات کا مورد بنایا جاتا ہے اور آخر اس میں وہ کون سی کامیابی مزمر ہے کہ اس خوش کو بے مزا جنگ میں لڑنے والوں کو بار بار اولائکہم الفائزون کہا جا رہا ہے اور اس کا جواب اسی لَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْزُهُمْ بِبَازٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَقُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَزَادٌ كَبِيرٌ میں پوشیدہ ہے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا جائے اسے یہ گوارہ نہیں ہے کہ اس کے بندوں کو بے قصور ستایا اور تباہ و برباد کیا جائے اسے یہ پسند نہیں ہے کہ طاقتور کمزوروں کو کھا جائیں اور اس کے امن و چین پر ڈاکے ڈالیں اور ان کی اخلاقی روحانی اور مادی زندگی کو ہلاکت میں مبتلا کریں اسے یہ منظور نہیں ہے کہ دنیا میں سیاہ کاری بد آمالی ظلم و بے انصافی قتل و غارتگری قائم رہے وہ پسند نہیں کرتا کہ جو خاص بندے اس کے بندے ہیں ان کو مخلوق کا بندہ بنا کر ان کی انسانی شرافت پر زلط کا داغ لگایا جائے پھر جو گروہ بغیر کسی معافضے کی خواہش بغیر کسی دھندولت کے لالچ بغیر کسی ذاتی نفع کی تمنا کے محض خدا کی خاطر دنیا کو اس فتنے سے پاک کرنے کے لیے اور اس ظلم کو دور کر کے اس کی جگہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس نیک کام میں اپنی جان و مال اپنی تجارت کے فوائد اپنے بال بچوں اور باپ بھائیوں کی محبت اور اپنے گھر باہر کے عیش و آرام سب کو قربان کر دے اس سے زیادہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا مندی کا مستحق کون ہو سکتا ہے اور لیلہ کامرانی کی آغوش اس کے سوا اور کس کے لیے کھل سکتی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی یہی فضیلت ہے جس کی بنا پر اسے تمام انسانی آمال میں ایمان باللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا گیا ہے اور غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ درحقیقت یہی چیز تمام فضائل و مکارم اخلاق کی روح ہے انسان کی یہ اسپیرٹ کہ وہ بدی کو کسی حال میں برداشت نہ کرے اور اسے دفع کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے انسانی شرافت کی سب سے عالی اسپیرٹ ہے اور عملی زندگی کی کامیابی کا راز بھی اسی اسپیرٹ ہی میں مزمر ہے جو شخص دوسروں کے لیے بدی کو برداشت کرتا ہے اس کی اخلاقی کمزوری اسے بلاخر اس پر بھی آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ خود اپنے لیے بدی کو برداشت کرنے لگے اور جب اس میں برداشت کا یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذلت کا وہ درجہ آتا ہے جسے خدا نے اپنے غزب سے تعبیر کیا ہے اس درجے میں پہنچ کر آدمی کے اندر شرافت اور انسانیت کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا وہ جسمانی اور مادی غلامی میں ہی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی غلامی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور کمینگی کے ایسے گڑے میں گر جاتا ہے جہاں سے اس کا نکلنا محال ہو جاتا ہے اس کے بالمقابل جس شخص میں یہ اخلاقی قوت موجود ہو کہ وہ بدی کو محض بدی ہونے کے باعث برا سمجھے اور انسانی برادری کو اس سے نجات دلانے کے لیے انتھک جدوجہد کرتا رہے وہ ایک سچا اور آلہ درجہ کا انسان ہوتا ہے اور اس کا وجود عالم انسانی کے لیے رحمت ہوتا ہے ایسے شخص کو چاہے دنیا سے کسی معافضے کی خواہش نہ ہو مگر دنیا ان تمام ناشکریوں کے باوجود جس کے داق اس کی پیشانی پر موجود ہیں اتنی احسان ناشناس نہیں ہے کہ وہ اس خادم انسانیت کو اپنا سرطاج اور اپنا امام اور اپنا سردار تسلیم نہ کرے جو بے لاغ بے امید اجرو بے تمنا مزد اسے بدی کے تسلط سے چھڑانے اور اخلاقی اور روحانی اور مادی آزادی عطا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے اسی سے اس آیت کے معنی سمجھ میں آتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں گے اور یہی سے یہ بات نکلتی ہے کہ محض آخرت ہی کی کامیابی مراد نہیں ہے بلکہ دنیا کی کامیابی بھی حقیقتا انہی لوگوں کے لیے ہے جو نفسانی اغراض سے پاک ہو کر خالصتا اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے جہاد کرتے ہیں نظام تمدن میں جہاد کا درجہ جہاد کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ قوموں کی زندگی میں اس کو کیا درجہ حاصل ہے اور نظام تمدن کو درست رکھنے کے لیے اس کی کس قدر ضرورت ہے اگر دنیا میں کوئی ایسی قوت موجود ہو جو بدی کے خلاف پہم جہاد کرتی رہے اور تمام سرکش قوتوں کو اپنی اپنی حدود کی پابندی پر مجبور کر دے تو نظام تمدن میں یہ بے اعتدالی ہرگز نظر نہ آئے کہ آج سارا عالم انسانی ظالموں اور مظلوموں آقاؤں اور غلاموں میں بٹا ہوا ہے اور تمام دنیا کی اخلاقی اور روحانی زندگی کہیں غلامی و مظلومی کے باعث اور کہیں غلام سازی و جفع پیشگی کے باعث تباہ و برباد ہو رہی ہے بدی کو دوسروں سے دفع کرنا تو ایک بڑا درجہ ہے اگر اسے خود اپنے ہی دفع کرنے میں بدی کو دوسروں سے دفع کرنا تو ایک بڑا درجہ ہے اگر اسے خود اپنے سے دفع کرنے کا احساس بھی ایک قوم میں موجود ہو اور اس کے مقابلے میں وہ اپنے عیش و آرام کو اپنی دولت و سروت کو اپنی نفسانی رضات اور اپنی جان کی محبت کو غرص کسی چیز کو بھی عزیز نہ رکھے تو وہ کبھی ذلیل و خوار ہو کر نہیں رہ سکتی اور اس کی عزت کو کوئی قوت پامال نہیں کر سکتی حق کے آگے سر جھکانا اور نہ حق کے آگے سر جھکانے پر موت کو ترجیح دینا ایک شریف قوم کا خاصہ ہونا چاہیے اور اگر وہ اعلائے حق اور آانت حق کی قوت نہ رکھتی ہو تو اسے کم از کم تحفظ حق پر سختی کے ساتھ ضرور قائم رہنا چاہیے جو شرافت پر کم سے کم درجہ ہے لیکن اس درجے سے گر کر جو قوم حق کی حفاظت بھی نہ کر سکے اور اس میں عیسار و قربانی کا فقدان اس قدر بڑھ جائے کہ بدی و شرارت جب اس پر چڑھ کر آئے تو وہ اسے مٹانے یا خود مٹ جانے کے بجائے اس کے ماں تحت زندہ رہنے کو قبول کر لے تو ایسی قوم کیلئے دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے اس کی زندگی یقینا موت سے برتر ہے اسی رمز کو سمجھانے کے لئے خدا نے بار بار اپنی حکیمانہ کتاب میں ان قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے بدی کے خلاف جہاد کرنے میں جان و مال اور لذات نفسانی کا ٹوٹا دیکھ کر اس سے جی چرائیا اور بدی کا تسلط قبول کر کے اپنے اوپر ہمیشہ کے لئے خسران و نامرادکات داغ لگا لیا ایسی قوموں کو خدا ظالم قومیں کہتا ہے یعنی انہوں نے اپنے اعمال سے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور حقیقتاً وہ اپنے ہی ظلم سے تباہ ہوئی چنانچہ ایک جگہ اس طرح ان کی مثال دی ہے عَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَآدٍ وَسَمُودَ وَقَوْمِ اِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمَوْتَفِقَاتِ آتَهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْزُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْزٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكِرِ سورة توبہ آیت نمبر 71 کیا ان لوگوں کو ان قوموں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں یعنی نوح کی قوم اور آدھ سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور متفقات ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی ہدایتیں لے کر آئے مگر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا جو ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ہیں وہ بہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور بدی کو روکتے ہیں یہاں پشلی قوموں کے ظلم بر نفس خود کا ذکر کرتے ہی جو ایمانداروں کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے یاروں مددگار ہیں اور نیکی کو قائم کرتے اور بدی کو روکتے ہیں تو اس سے یہ صاف یہی بتلانہ مقصود ہے کہ ان مٹنے والی قوموں نے نیکی کا حکم کرنا اور بدی کو روکنا چھوڑ دیا اور یہی ان کا وہ ظلم تھا جس نے آخر ان کو تباہ کیا ایک اور جگہ بنی اسرائیل کی بزدلی اور جہاد سے جی چرانے کا نہایت عبرتناک انجام بیان کیا ہے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر حکم دیا کہ تم عرض مقدس میں داخل ہو جسے اللہ نے تمہاری میراس میں دیا ہے اور ہرگز پیٹ مت پھیرو کیونکہ پیٹ پھیرنے والے ہمیشہ نامراد رہا کرتے ہیں مگر بنی اسرائیل پر دہشت ویٹی ہوئی تھی انہوں نے کہا یا موسیٰ انہ فیہا قوم جبارین و انہا لن ندخلہا حتی یخرجو منہا ف انہا داخلون سورہ مایدہ آیت نمبر بائیس اے موسیٰ اس زمین میں تو ایک زبردست قوم ہے ہم اس میں ہرگز نہ داخل ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے قوم کے دو جوامردوں نے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا قوم کو مشورہ دیا کہ تم بے خوف داخل ہو جاؤ تم ہی غالب رہو گے اور اگر تمہیں دولت ایمان حاصل ہے تو اللہ پر توقع کرنا چاہیے مگر وہ ڈرپوک اور زلت پر قانع رہنے والی قوم انسانوں کے خوف سے کانپتی ہی رہی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ یا موسیٰ انہا لن ندخلہا ابدا ما دامو فیہا فضحب انتا وربوکا فقاتلہ انہا ہنا قائدون سورہ مائدہ آیت نمبر چوبیس اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو ان میں ہرگز داخل نہ ہوں گے پس تو اور تیرا خدا وہاں جائے اور تم دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں آخر اس بزدری کی بدولت قدرتِ الٰہی نے یہ فیصلہ سادر کیا کہ وہ چالیس برس تک دربدر کی خاک چھانتے پھریں اور کہیں ان کو ٹھکانا نصیب نہ ہو قولا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَئِنَا سَنَتًا یَتِهُونَ فِي الْأَرْضِ سورہ مائدہ آیت نمبر چھبیس اللہ نے کہا کہ جو زمین ان کے حق میں لکھی گئی تھی وہ اب چالیس سال کے لیے ان پر حرام کر دی گئی اب وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے ایک دوسری جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی اس محبتِ نفس و مال اور بزدلی اور خوفِ موت کا ذکر کیا ہے جس کے باعث انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا اور جس کی بدولت وہ آخرکار قومی حلاقت میں مبتلا ہوئے اشاد ہوتا ہے عَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَزَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا سُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الْنَّاسِ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْبَقْرَى آیت نمبر 243 کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جو موت سے ڈر کر نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اس لیے اللہ نے ان پر موت ہی کا حکم صادر کر دیا پھر اس نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اس کے بعد ہی اس طرح مسلمانوں کو قتال کا حکم دیا گیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسرائیل کا ایک گروح کا ذکر کیا گیا ہے اَلَمْ تَرَا إِلَى الْمَلَائِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَادِ مُوسَى اِذْ قَالُوا النَّبِيِّ لَهُمْ أَبْأَسْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ أَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَا عَلَيْكُمُ الْقِتَالُوا اللَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا إِلَّا نُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دیارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَا عَلَيْهِمُ الْقِتَالُوا تَوَلَّوْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چھالیس کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا حال نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے ان سے کہا کہ تم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو تم نہ لڑو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے نہ لڑیں گے جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور اپنی اولاد سے چھڑائے گئے ہیں مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کے سوا سب کے سب نے مو پھیڑ لیا اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ اور ایسی بہت سیم مثالیں بار بار اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں کہ نیکی کے قیام و بقا کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اس کی حفاظت کرنے والی سچی قربانی کی روح ہے اور جس قوم سے یہ روح نکل جاتی ہے وہ بہت جلدی بدی سے مغلوب ہو کر فنا ہو جاتی ہے